کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا دریہ کی طرح ہے دریہ کا پرانا پانی نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیا پانی آتا ہے تازہ کوئے سے آپ اگر پانی نکالیں گے تو ختم نہیں ہوتا بلکہ تازہ پانی آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کمزور ہوتا ہے یا صحیح مند ہو جاتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شادی کے بعد دبلہ ہو گیا ہو جتنے بھی ہیں شادی کے بعد شہرے پہ نور آ جاتا ہے حالانکہ ان کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے ہونا تو ان کو کمزور ہونا چاہیے لیکن کمزور ہونے کے بجائے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہے بھئی اور صحت مند ہو جاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم کے جتنے فاسد جو مادے ہیں نا جسم کے وہ سارے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں اب جب خوراک کھائے گا تو نئے سرے سے نیا خون بنے گا نئے سرے سے نیا خون بنے گا بیائینی اسی طرح عورت کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ بلادت کی عمل سے گزرتی ہے اس کی بلیڈنگ بہت ہوتی ہے بہت ساری توانائی ہے جو اس نے پروٹیاں کھائی ہیں دودھ پیا وہ سارا بچے کی تعمیر میں بچے کے بننے میں خرچ ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کی ساری توانائی نکل جاتی ہے اب جب وہ دوبارہ سے کھاتی ہے نا خوراک پورا خون نیا بنتا ہے اس کے جسم میں پورا جسم ریفریش ہو جاتا ہے کمپیوٹر بھی اگر تھوڑے دن پڑا رہے نا اس کو بھی کہتے ہیں بھائی اس کو ریفریش کرو ریسٹارٹ کرو ورنہ کمپیوٹر بھی نہیں چلتا تو انسان بھی نہیں چلتا جب تک کہ اس کو ریفریش نہ کیا جائے ریسٹارٹ نہ کیا جائے اس کی ساری اندر کی چیزیں بدل ہی نہ جائیں جب تک تو یہ بلڈ ہے اور یہ جو فیڈ کراتی ہے خواتین بچوں کو اس فیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی خوراک کھاتی ہیں وہ جتنا خون ہے نا جتنا بلڈ وہ دودھ بن کے بچے کے میدے میں اتر جاتا ہے اب نئے سرے سے نیا بلڈ بنتا ہے پرانا بلڈ ہو گیا استعمال پرانا خون استعمال ہو گیا نیا خون جسم میں آتا ہے نیا خون بچہ کیوں خوبصورت ہوتا ہے بتاؤ اس میں نیا خون ہوتا ہے اور بوڑھے کیوں خوبصورت نہیں ہوتے ان میں خون کسی میں چالیس سال پرانا کسی میں پچاس سال پرانا جتنا پرانا خون ہوگا اتنا بڑھاپا بولو نا کیا ہوگیا بھائی اتنا بڑھاپا بھی زیادہ اتنی ہی چہرے پہ جھوڑیاں بھی زیادہ تو جب جو عورت اپنے بچے کو باقاعدہ فیڈ کراتی ہے اور اس عمل سے ولادت کے عمل سے گزرتی رہتی ہے اس کا خون ریفریش ہوتا رہتا ہے نیا خون بنتا رہتا ہے خون جتنا نیا بنے گا اتنا ہی جوان ہوگا انسان بڑھاپا نہیں آئے گا چہرے پہ جھوڑیاں نہیں آئیں گی